جنتا ماغی جواب پچھلے کافی سمیسے ہاتھی جنگل چھوڑ کر انسانی بستیوں میں آ رہے ہیں اور ایسے میں ان کے اور انسانوں کے بھی سنگھت بھی ہو رہا ہے جس میں جان دونوں کی ہی جا رہی ہے لیکن ارتساء میں اب تک کوئی ٹھوس قدم نہیں مکھائی گیا ہے بلکہ کول بلاک کو نجی ہاتھوں میں دے کر کھنن کی رفتار کو اور بڑھا دیا گیا ہے آج کھنن پریوجناؤں کے لیے جس طرح سے جنگل کٹ رہے ہیں اور ہاتھیوں کا جھنڈ رہواسی علاقوں کو ٹھکانہ بنا رہا ہے جس کے قارن وہ انسانی سنگھرس کے ساتھ انہ کسی وجہ سے اپنی جان کمارہ ہیں اس پر کسی طرح سے روک لگے گی آج اسے لے کر ہم چرچہ کریں گے اس کے ساتھ ہی بات ہوگی راج سمہ کے رڑکے جس میں اب کافی کم سمیشش ہیں ایسے میں دلی سے بھوپال تک ہی نہیں بلکہ انیس راج سمہ سیٹوں کے لیے آٹھ راجوں میں سہ مات کا کھیل اب انتین دور میں پہنچ گیا ہے انیس یون کو ہونے جا رہے راج سمہ سیٹ کے لیے آٹھ راجوں کے راج نیتک دلوں نے کمر کس لی ہے جن راجوں سے راج سمہ سانسٹ چنکہ دلی کا راستہ ناپیں گے وہ راج مدھ پردیس، گجرات، راجستان، جھارکھنڈ، آنپردیس، مڑیپور، میگھالے اور مجورم ہیں حالکہ ان میں مدھ پردیس کا چناؤں سب سے زیادہ جو دلچسپ ہونے جا رہا ہے اس راج سے ایک سیٹ کی اہمیت کتنی ہے اسے اس بات سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ نہ صرف مدھ پردیس نے سبتہ کا سمی کرنہ بدل گیا بلکہ پردیس کانگریس کو تب جبرجز دھککہ لگا جب جوتے ارسیمیہ نے کانگریس سوڑ دی وہیں اب جب راج سبھا سے ارنک کی باری آہی گئی ہے تو اس پر ہم چرچہ کریں گے لیکن صوبہ چھتیل گرس کے ساتھ کرتے ہیں جہاں گزراج پر گاج گر گئی ہے بھار سرکار کے الگ الگ دستاویز اور کول انڈیا لیمٹیڈ کا بیجن 2030 کہتا ہے کہ دیش میں کوئلے کی جرورت کے لیے کسی خدان کی درکار نہیں ہے لیکن تب بھی سرکاریں دھڑلے سے جنگلوں کے نیچے اس سے کوئلہ خدانوں کو ایک کے بعد ایک منجوری دے رہی ہے پہلے منموہن سرکار نے بھی پھر موڈی شرکار دیا موجودہ کین سرکار نے پرائیویٹ پلیئر کو لانے کے لیے پہلے ایم ڈیو کی جریعے بیک ڈور انٹری کر آئی وہیں اب دھڑلے سے پرائیویٹ پلیئر کو کول بلاک دے لے کی سرورت دیا چکی ادھر کانگریس کینڈر کی اس نید کا بیروت کر رہی ہے لیکن ہستیو آرنڈ چھتر میں کول بلاک کو لے کر اس کی سرکار آروپوں سے الگ نہیں ہے بحال ان سب کے بیچ بڑا سوال یہ ہے کہ کھانان کے لیے جنگل اگر یوں ہی کٹتے رہے تو پھر کیسے ہاتھیوں اور انسانوں کے لیے سنگھر کو لکا جائے گا اس لیسے پر چرچہ شروع کرتے ہیں لیکن چلیے پہلے پہلے پیپورٹ چھتریس گھر میں بیٹی دس دن میں سات ہاتھیوں کی موت نے ونویبھاک کو مشکل میں ڈال دیا ہے حال ہی میں گھڑیش ہاتھی کی موت ہوئی ہے جسے سب سے اتھپاتی ہاتھی کا درچہ حاصل تھا ایک کے بعد ایک ہاتھیوں کی موتوں نے ہاتھی اور انسانوں کی تنفکت کے سوال کو اور بھی موجود کر دیا ہے حالکہ یہ ایک گھڑیش کی موت دھرمجے گھڑ میں ہوئی اسی دل کندر سرکار کول بلوکوں کو سیدھے نیجی ہاتھوں میں دے رہی ہے جانکار مانتے ہیں کہ دونوں ہی گھٹناوں کی بیچ گہرا رشتہ ہے ہاتھی اور انسانوں کی بیچ سنگھرس جنگل کاٹ کر خنن پر یوجناوں کو دینے کی وجہ سے بڑھ رہا ہے حالی میں موتی سرکار کی جو نیلامی کی جالی اس میں پانچ کول بلوک ہیں جو ہاتھی کے رائیواز گھڑی روز کے علاقے ہیں چھتھی لڑ سرکار کو اب یہ ہاتھی اور انسانی سنگھرس کو روکنے کی لیے لیمرو پروڈیکٹ کا پریستاؤ بھی لائیا گیا تھا لیکن اس کا ڈوٹیفیکیشن اب تک نہیں ہو پایا ہے وہی کونگریس کی ہی سانسط جوتسرا مہنت نے لیمرو کا ایریہ بڑھانے کی مانگ کر دی ہے رمن راج میں یہ قریب چار سو ورگ کلومیٹر کا تھا جبکہ بوپیش راج میں اس کا دائرہ دوہزار ورگ کلومیٹر ہو گیا ہے ایک بیان جاریگر کے جوتسرا مہنت نے کہا کہ اس میں مدر پور اور قدمرہ نہیں شامل ہیں لیمرو پروڈیکٹ کا جو پرستاویک شیطر فل ہے اس کا پرستاو راج سرکار کے دوارہ کینڈر سرکار کو بھیجا گیا ہے اور کینڈر سرکار کے دوارہ اس کی سیکریتی اپیکشت ہے کونگریس ایک طرف مودی سرکار کے کول بلوک سیدھے نجی ہاتھوں میں دینے کا ویروت کر رہی ہے تو دوسری طرف وہ یہ بات نہیں بتا پا رہی ہے کہ لیمرو میں کیوں ان علاقوں کو شامل نہیں کیا کیا گورتل میں کے ان علاقوں میں کوئلے کے بڑے بھنڈار ہیں دوسری طرف بھاجپا بیک فوٹ پر ہے پچھلے ایک سبتہ میں چھے سے زیادہ ہاتھیوں کی سندے ہاسپد موت ہوئی ہے اس پر جانچ ہونا چاہیے صرف ادھکاریوں کے ٹرانسپر ہونے سے بات نہیں بنے گی ماملے کی تہر تک جانا ہوگا بہرحال ان سب کے بیچ بڑا سوال ہی ہے کہ مائننگ کے لیے جنگل اگر لکاتار نسٹ ہوتے رہیں گے تو ہاتھیوں کی موت کیسے رکے کی سوراج ایکسپریس کے لیے رائیپورٹ سے یہ روپیس کپتہ کی بہت تو چھتیس گھر میں اس وقت ساڑھے تین سو ہاتھی ہیں جبکہ بیٹے بیس سال میں ڈیر سو سے زیادہ ہاتھی مارے جاتے ہیں اس میں اٹیلے دھرمج گھر میں ہی سو کے قریب ہاتھی مارے گئے ہیں حالانکہ ہاتھیوں نے بھی انسانوں کی بڑی سنکھا میں جان لی پانچ سال سے ساہت تین سو سے زیادہ لوگ ہاتھیوں کے حملے میں مارے جاتے ہیں ایک ریپورٹ کے مذاوک آپسی سنگھر سے ہر سال پیسٹھ انسانوں اور چودہ ہاتھیوں کی جان جارے ہیں چلے اس کمبھیر بھی سہ پر ہم چچا سن کرتے ہیں جس کے ہمارے ساتھ رائیپور سے جن گئے ہیں کانگریس پرکتہ سنگھر سرما جی ہیں آپ کا بہت بہت ساغت ہے سرما جی بی جی پی پروہتر سیچن سندراری جی ہمارے ساتھ جلد ہی جڑیں گے ساما جی کارکرٹہ سبیت سیواشتو جی ہیں آپ کا بھی ساغت ہے اور بھو پال سورے ساما جی ساتھ ہاتھیوں کے مارے جانے کی ایک دوسرا یہ بات بھی سہی ہے کہ ہاتھیوں کو لے کر جو گرامین انچل میں جو آدیواشی رہتے ہیں آئے دن یا تو ان کی جان لے لیتے ہیں ہاتھی ان کی فصل نس کر دیتے ہیں ان کے گھروار نس کر دیتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کیا سلیسن ہے کیا کہ نہ انسان مرے نہ ان کو آرکھیک نقصان ہو اور ہاتھی بھی سرکھت رہے دیکھئے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے دو پہلو ہیں پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ جو ہاتھیوں کے دوارہ لگاتار اپنا چھیتر بدل کے نقصان کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے یہ اڑیشا اور جھار کھڑ میں جتنا زیادہ مائننگ ہوئی اور اس کے کارن ان کا ایریا ڈسٹرب ہوا اس کے کارن یہ ہاتھیوں کا زیادہ آوا جاہی پچھلے تیس سالوں میں چھتیس گڑ میں بڑھی اب چھتیس گڑ میں انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور یہاں بھی گھنے جنگلوں میں جہاں وہ دیواس کرتے ہیں چڑھ کرتے ہیں وہاں کوئلہ کھنن کی انمتی دھی جا رہی ہے جبکہ دیش میں جو کول کے ڈیپوزٹ ہے اس میں کیول پندرہ پرتیشت ڈیپوزٹ ہی گھنے جنگل میں ہے ارثات بینا گھنے جنگلوں کے ڈیپوزٹ کو چھوئے کوئلے کی بانگ پوری ہو سکتی ہے اگر یہ کھنن بڑھے گا تو یہ ہاتھیوں کے وہ ڈیسٹرونس بڑھتا جائے گا یہ ایک حصہ ہے دوسرا حصہ یہ ہے دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب ہاتھی کے دوارہ پھسل کی نقصانی ہوتی ہے آپ نے یہ بتایا کہ چودہ ہاتھی پرتیورش اور قریب پچاس ساٹھ آدمی پرتیورش مارے جا رہے ہیں یہ بھائیاباوتا کو پورا نہیں بتاتا اکیلے ایک فوریسٹ ڈیویجن دکچن سربجا میں پانچ سال میں پانچ ہزار دو سو تیرانبے پھسل نقصان کے کیس درج ہوئے بارہ سو ایک گھر یا پرپرٹی نشٹ کرنے کے کیس درج ہوئے ارثات جو مانا اور ہاتھی کا دوند ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے یہ جو مرتیوں ہو رہی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جو پرشاسوک کسان کھیت میں ہاتھی کو گھسنے سے روکنے کا پریاس کرتے ہیں مشال جلاتے ہیں بم پھوڑتے ہیں اور اس کے کارن ہاتھی ناراج ہو کر آدمیوں پر حبلہ کرتا ہے اور اور کئی بار کئی بار کسان کسان یا شکاری بجلی کے تار بچھا کر یا جس پانی میں ہاتھی پانی پی رہا ہے وہاں پر جہر ڈال کر ہاتھیوں کا شکار کر رہے ہیں تو اس سبسکیہ کو حل کرنا ہے تو دو پہلو سے کرنا ہوگا ہاتھیوں کے رہواس میں کھنن کو روکنا ہوگا جو کیا جا سکتا ہے دوسرا جو ان کے پنرواس اور معاوجے کے پرکرن ہیں انہوں نے بیوروکریٹک ہٹا کر زیادہ ریلیکس طریقے سے ان کو معاوجہ دیا جائے یہ چیزیں سماتھ ہو جائیں گے اس کے بعد لیکن ابھی پھلحال کچھ دنوں میں دو تین مہینے میں ہاتھیوں کی مرنے کی سنکھا لگاتار بڑھ گئی ہے اس میں آپ کس کا دوست مانتے ہیں ہمارے ساتھ سرین سربا جی ہے ستہ پکس کے ستہ میں جو پارٹی ہے اس کے پروکٹر ہم ان سے جواب لے گے کس کو دوستی مانتے ہیں ہم سدیب جی سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں آپ کس کو سدیب جی دوستی مانتے ہیں جو لگاتار دو تین مہینے میں ہاتھیوں کی مرنے کی سنکھا بڑھ گئی ہے دیکھئے یہ تو ہر حالت میں آپ یہ مانیے کہ اگر کہیں پر لگاتار ہاتھیوں کی مرنے کی گھٹنا ہو رہی ہیں تو وہاں جو ون ویبھاق کا عملہ موجود ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کی کمجوری عوش ہے کیونکہ ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر تین تین چار چار ہاتھی کی اگر بہت ہو رہی ہے تو مطلب وہاں پر ون ویبھاق کا عملہ صحیح طریقے سے کارنگ نہیں کر رہا ہے ہاتھی کو مارنے کے بہت طریقے ہیں ایک تو بجلی کے تار بچھائے جا رہے ہیں جس کی ریگولر چیکنگ کی جا سکتی ہے دوسرا جو پانی کے شروع ہیں اس میں جہر ڈالا جاتا ہے تو اس کو روکنے کا پریاس ون ویبھاق کے عملے سے کچھ طریقے سے اس پرٹیکولر ڈیویجن میں نہیں ہوا یہ لگتا ہے سنین جی آپ نے سن لیا ہوگا شدید جی کی نشید طور پر ون ویبھاق کا جو عملہ ہے اس کی لاپروائی یا کہیں نہ کہیں اور بند بیوھاق کا عملہ سرکار کے ہی ادھینست آتا ہے دیکھیں سوڈی بھائی کی جو بات ہے وہ میں بہت دور حق تک ان کے بات سے پریجا سہمت ہوں اور اس میں ایک شریعی شریعی بات یہ ہے جہاڑا کہن بھی اس میں اس لیے نہیں ہے کیا آپ ہانچی کے گھر میں بچھیں گے تو وہاں ہانچی اپنا بچھائی جا اب آدمی کی جہاڑ میں ہانچی سکھے گا تو ہانچی دیکھتا ہے اب دکتن یہ ہے کہ جیسا سپاٹھی اس نے سوڈیب 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 نے بتایا کہ لگاتار مائنگ کر کے لگاتار سکھنان کر کے تمام جنگلوں کو پاٹا جاتا ہے تمام جنگلوں میں اسی جیسے کی جاری ہویا ہے جو وہاں بان پڑھانے کے لیے اوپ تو نہیں ہے اب چھتیزوڈیب سوڈیب بننے کے باڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑے دروں کے ساتھ کے ساتھ بولو کی چھتیزوڈیب سرکار میں ڈاکٹر 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 اس کے اندر بہت بڑا بہت بڑا علاقہ ہے جس کے اندر سرینجی سرینجی لیمرو پروڈیکٹ کا نوٹی فیکیشن تک نہیں ہوا نہیں نہیں اس کو سرکار نے نیتی کا دروں سے سرکار کر لیا ہے اور لیمرو میں کم سے کم کوئلہ خانند تو نہیں ہوگا یہ بات تو نیتی جا گیا کیونکہ گوپر بجیل جیل 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 میں بہت ہی گمیر سرکار کر رہے ہیں اور کھئے ایسے کتم اٹھائے ہیں بستر کرنی سے لے لیجیے NMBC کرنی سے لے لیجیے بہت سارے ایسے ہیں جس پرات بکتہ ملے ہے ہمارے جنگل زمین کو ہمارے جنگل سرکشی سرکھ رہا ہے اس میں رہنے لوگوں کے ساتھ جیمن کا سادشیہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو بنائے رکھنے کا پریاس جس سرکار اچھی طرح سے کر رہی ہے سیوہ سرکھ کرنے لیے سرکار نے بہت کار لید دی دیا ہے اور میں آپ یہ سکتا ہوں کہ سرکار ہاتھیوں کے رکھشہ اور جنتہ کے رکھشہ دونوں کے لیے پرتبط ہے جہاں تک کرسی کے معاوجے کا پرست ہے اس لیسے میں ضرور ریشار کرنے کا سکتا ہے اور میں اس لیسے کو جائے جو کسانوں میں آتھ روش ہوتا ہے گرامیوں میں آتھ روش ہوتا ہے اس میں کسی نکٹ رکھتے ہیں جیسے 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 گھر دھان رکھا ہوگا ہے ہاتھیوں کو اس کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ دھان ہے تو گھر دھان کھانے کیلئے مہموہ کھانے کیلئے گھروں توڑتے ہیں وہ دراصل میں ہر جیسے جو ہے اپنے جیون کے جیون یاپن کے لیے جیسے لیے سنگسرط ہے آتھے بھی اپنے جیون کے لیے سنگسرط ہے آدمی کی سنگسرط ہے جنگل کٹ رہے ہیں جنگل کٹ رہے ہیں جنگل کٹ رہے ہیں اور دونوں کے دکت سنگسرط بنانے سنگسرط بنانے سنگسرط لیکن اس کا جواب تو آپ کی پارٹی کو دینا ہوگا کیونکہ آپ کی سرکار ہے کہ اتنی کم سمہ میں اتنی زیادہ سنگھیا میں ہاتھی مارے گئے تو یہ اگر آپ کہیں کہ اتنے کم سمہ میں کچھ لوگوں کو سسپنٹ کر دیا مگر اب اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے جو آدمی دلوشی ہوگا اس کی چانت مارا سو رہی جو دلوشی ہوگا اس کو دنڈی کیا جائے گا اور دنڈی کے پراؤ دنڈی لوگ تانتریک بیوستہ میں کسی کو فانسی میں تتاگا آگے جا سکتا اس کے لئے بیوستہ موسیقی مجھے لگتا ہے کہ پچھلے دس دنوں میں جو سات ہاتیوں کی موت ہوگئی یہ ایک گمبیر مسلا ہے جس پرکار سے کیرل میں جو ایک ہاتی کی موت کا معاملہ راستری اس طرح بہت زیادہ اچھلا تھا اس طرح گانیش کے معاملے میں بھی میں مانتا ہوں کہ سوچنا ملنے کے تین گھنٹے بعد تک ورن ویبھاگ کے چکرسکوں کی ٹیم گھٹنا اس طرح پر نہیں پہنچے ابھی رات تک پہنچے گی رائیپور سے روانہ ہوئی ہاں اس کی جب طویر خراب ہوئی اور جو ویزول ہم نے بھی دیکھے ہیں تو اس میں جب سوچنا دی گئی تو تین گھنٹے بعد تک چکرسکوں کا دل وہاں پہنچے اور اس سمیہ پر علاج نہیں کر لیکن لابر بہت زیادہ اور یہ بات بھی سولین شرما جی صحیح کہ جو سمویدھان سمجھ ویدی سمجھ جو کاریوائی ہے وہی ویبھاگ ویبھاگ افسروں اور کرمچاریوں کے خلاف کی جا سکتی ہے کوئی فاسی پر تو نہیں چڑھایا جا سکتا لیکن جس طرح سے ہاتھیوں کے habitation میں انسانی دخل بہتا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھ بیٹھانے کی بات کی جا رہی ہے وہ سمجھ سے بیٹھے وہ سمجھ بیٹھانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا جس کی طرف سرکار کو سوچنا ہوگا اور اس میں ونی وشیشگیوں اور جو انسانی habitation ہے ان دونوں کے بیچ میں کس طرح سے سامنجھ بیٹھائے جائے جانوروں کے بیچ میں اور انسانوں کے بیچ میں وہ دیکھنا ہوگا ہے اس بات کو سدیب جی نے بہت اچھی طرح سے بتایا ہے سنگاری صاحب تھوڑی دیر ہو گئی کیا بات ہے آج کہیں بیجی تھے آج بھی آپ بہت اسمار لگ رہے ہیں ہرے ہرے سامنجھ سردان جلی کارکرم تھا تھوڑا زیادہ وقت لگیا چلی تو سرین جی نے کہا ہے سرین جی جو کانگریز کے پر وقت ہے انہوں نے کہا ہے حالانکہ انہوں نے کوئی راجنیتی بات نہیں کہی ہے کہ کس کا دوس ہے کس کا نہیں انہوں نے جنور کہا کہ لیمیر پروجیکٹ جو ہے اس کو اور آگے بڑھایا جائے گا اور اس میں ہاتھیوں کی سرکشہ کی جائے گی وہاں پہ کسی بھی طرح کا کول مائنس کو پرمیشن نہیں دی جائے گی لیکن کول مائنس لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں نیجی ہاتھوں میں بھی آپ دے رہے ہیں جنگلوں میں جا رہے ہیں مطلب راج سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تو کن سرکار ریلٹ کرتی ہے تو ایسے اس تھیتی میں جو جنگل ختم ہوتے جا رہے ہیں جن کے کان جنگل آپ نے بھی دیکھا ہوگا دس دن میں سات ہاتھی مار دیئے گئے اس میں نہ بھوپیز جی کی اشارے پہ مارے گئے نہ سورین جی کی اشارے پہ مارے گئے نسی طور پہ ہاتھی جب رہواسی علاقے میں آتے ہیں تو وہ ان کو کسانوں کا جو نقصان ہوتا ہے وہ کنی کانوں سے چاہے کرنے لگا کے چہر جہر بے کر کے مارے جاتے ہوں تو اس میں دوست کس کا آپ مانتے ہیں کین سرکار کا مانتے ہیں کی راج سرکار کا مانتے ہیں کین سرکار لگاتار کول مائنس کی انمتی دیتی جا رہے ہیں دیتی جا رہے ہیں جنگلوں میں سدید جی نے بتا دیا ہے کہ مات پندہ پرسنٹ مائنس جنگلوں میں ہے بینا اس کی انمتی کے بھی کام چل سکتا ہے ہندوستان کا نہیں بلکل بینا انمتی کے چل سکتا ہے راج سرکار کی نو سی کے بینا کینس سرکار تھوڑی علاٹمنٹ کرتا ہے جب ہم لوگ راج سرکار میں تھے جب ڈاکٹر رامن سنگھ یہ مکہ منتری تھے تو ہاتھیوں کے آتنگ کو لے کر لگاتا ہے ڈاکٹر رامن سنگھ پہ آروپ لگاتے تھے اور ابھی تو دیڑ ساتھ کانگریس کی سرکار ہے کانگریس کی سرکار نے اور یہ آچانک یہ چھ ساتھ ہاتھی مارے جانا کئی سارے سندیوں کو جنم دیتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سرکار اس کی لئے جمعہ دار ہیں لیکن کوئی نہ کوئی وقتی تو ذمہ دار ہے نا کہیں نہ کئی سرکار جانوروں کو سرکچہ دینے میں وفل تو دکھ رہی ہے نا آج کیوں ہو رہے ایسے آتے آج کانگریس سرکار کے بھی جو بیان آ رہے ہیں کوئی بیان کہیں نہ کہیں اُلژانے والے بیان ہیں جی تو کہیں نہ کہیں ان کو سرکچہ کی بات کو سرکار کو کرنا دیں گے میں سدرانی جی سے سوال کا بات آتا ہوں سدید جی ایک من ان کی بات آ گیا پھر آپی کے پاس سدید جی آپی پاس آ رہا ہے سدرانی جی آپی پوری بات کر لیں پھر آپی کے پاس آ رہا ہوں میں جی سدرانی جی سدرانی صاحب جی میں تو یہ کہوں گا میرا تو یہ ہی کہنا ہے کہ یہ جانوروں کی جانوروں کی رکھشہ کرنی چاہی ہے اور اس کے بندوں بعد اٹھائے جانے چاہی ہے اور اس کی جانت بھی کی جانے چاہی ہے آخر کیوں مارے جا رہے بطلب لگاتار ایک کے بعد ایک ہاتھی چھ ہاتھی ہمارے پردیش میں مارے جا چکے ہیں تو یہ اس کی وجہ کیا ہے کوئی بیماری ہے کوئی کوئی ہتھیا کا پریاس ہے یا جو بھی پریاس ہو یہ پردہ تو اٹھنا چاہیے نا اس سے جی تو سدرانی جی پردہ اٹھائیں گے لیکن ہمارے سدیب جی کچھ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں ساماجی کاری کرتا ہے سدیب جی کیا سوال ہے سندرانی جی آپ کا جی میں یہ بتا یہ جو سندرانی جی کہہ رہے ہیں کہ بینا راج سرکار کے نو سی کے خدان ایلوٹ نہیں ہو سکتی میں اس میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ جو موڈی سرکار نے کوئیلا بلاک آوانٹن کا جو قانون بنایا ہے اس میں راج سرکار سے بینا پوچھے بینا اس کی سہمتی کہ کہیں پر بھی کوئی بلاک کسی کو بھی الارٹ کرنے کا نیام ہے ابھی چار دن پہلے ہی جھارکھنڈ کے بکھ منتری نے کول بلاک نیلامی کو روکنے کی بات کہی تھی انہوں نے پتر لکھا پردان منتری کو اس کے باوجود آج جو نیلامی ہو رہی ہے اس میں چھتیس گڑ کے نو جھارکھنڈ کے گیارہ کول بلاک شامل ہیں اور چھتیس گڑ میں گھنے جنگل یہی لیمرو کے اوپر کے جنگل کا مورگا مدنپور نارت سیان یہ سارے کول بلاک شامل ہے جس میں نہ راج سرکار سے پوچھا گیا ہے نہ راج سرکار کی سہمتی ہے اور پچھلے پندرہ سال میں جو جتنا دھرم جہگر سے لے کے سرگوجہ کے چھتر تک خدانے کھلی ہیں وہ سب ڈاکٹر رمن سنگھ کے سبے میں کھلی ہیں تو یہ بی جے پی کی نیتی اب خانن کے معاملے میں جو پریہ ورڑ اور وکاس میں سنتولن ہے اس نیم کا پالت بی جے پی کی سرکاریں نہیں کر دی سداری صاحب اتتر دیں گے سرین جی کا کام سدیب جی نے کر دیا ہے نہیں سدیب جی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہیں کہیں آپ جو بول رہے یہی نیم میں ہوگا لیکن کیا یہ موڈی جی کے آنے کے بعد یہ نیم بنے یا ڈاکٹر رامان سنگ جی پندرہ سال تک مکھے منتری رہے ایک بھی آسی مارا جا ایسا کوئی دماغ جا موڈی جی آج آج ہی موڈی جی نے رہن سنگ موڈی جی کے سنگ یہ بنائے موڈی جی شاید مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے مجھے سوکار کرنے میں کوئی سنکوش نہیں ہے موڈی جی کے سمیں میں یہ نیم بدلا گیا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو لگاتار سے ہاتھی مارے جائے ہیں کہیں نہ کہیں راج سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے جی جی سنان جی راج سرکار کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کیوں ہاتھی سات ہاتھی مارے گئے چھتیس گھر میں لگاتا آخر ان کی مرتیو کیوں ہوئی کبھی بیماری سے بات کرتے ہیں کبھی کوئی سڈیانتر تو نہیں ہے کوئی تسکری والا معاملہ تو نہیں ہے یہ ساری چیزوں کو انگیٹ کرتے ہیں سنان جی ساری چیزوں کو اس تسکری تو نہیں ہے سڈیانتر تو نہیں ہے کبھی بیماری سے بات کرتے کبھی مانگنے کی بات کرتے سندرانی جی سپسٹی کن چارے سرکار آتی ہے بات سندرانی جی کو پورے پرکرن روی سوڈی بھائی نے بہت سازی بات بتائی بات سمجھ جی سات خانکی مرے ہیں اس کی سرکار جی میرا ہے دیکھ دیکھ کمی ہے کہ مکھی کی عادت جی ہوتی جا جا کھاو ہی بیٹتا اس خور کو جس بات یہ ہے مہنڈاڑی کی سندران چند یہ کیوں نہیں بتائی سارے نیم سارے کانون اس لئے بنتے ہیں تاکہ پونجی پتھیوں کو لا پہنچ آیا جا سکے جی آپ نے جھار کھنج کے تمام پول بلاک کھول دیئے آپ نے اوڈیسا کے تمام پول بلاک کھول دیئے چنگل کو جب آپ اوڈاڑ جیں گے تو ہاتھی کہاں جائیں گے اور ہاتھی اور منشو کو بھی جب بھگڑا ہوگا تو کوئی کوئی جی مارا جائے گا اور جو سکشم ہوگا وہ مارے گا اس کے لئے اپ سرکار کو جمعیت بتاتے ہیں آپ کے راج میں 19 ہاتھی مارے بھگڑا آپ کے راج میں روان جی کے راج میں پھول بھرفتے تھے چاروں طرف منشو قائم تھا کوئی ضقت نہیں تھی موضی جی کے راج میں چاروں طرف آنند ہے کوئی سمسیا نہیں ہے موضی جی کرونا کا لاب اٹھا کر کے تمام جو سمیدھانک پرمپرائے ہیں ان کو توڑ رہے ہیں نہ کسی کی سلا لے رہے نہ کسی کی سلا مان رہے چاہے کون بات کو کھول دو چاہے کہیں پر بھی کھول دو میرا اٹھا تاروں کی چار بار موضی جی نے چار بار بات کی سورین جرمہ جی چار بار دکٹر اپنے بھوکے بھگیر سردان منشو نے بات دی ہے اور میں تو ان کو کہتا ہوں یہ سردان بھوکے کہنے سے تھوڑی ہوگا بھوکے 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 مائن بھوکے 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 لانے کے لیے نینے لیا بھوکے منمن بھوکے 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 سدیب جی سدیب جی سدیب 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 ویدھان کے حساب سے راج کا ادھکار ہے اگر راج سرکار committed ہے تو وہ strongly اس پر stand لے اور کہے کہ گھنے جنگلوں میں ہمارے چھتیس گڑ میں قریب 55000 ملین ٹن کول ہے اس میں سے 40000 ملین ٹن گھنے جنگل کے باہر ہے تو یہ 15000 ملین ٹن کو ابھی ٹچ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے پچاس سو سال چھتیس گڑ کی سرکار کو stand لینا چاہیے آج انہوں نے جھارکھنٹ کے مکہ منتری کے جیسے پتر بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ یہ نیلامی روکیے ان کو stand لینا چاہیے کہ ہم اس علاقے میں خنن نہیں چاہتے اگر یہ فرم stand لیں گے تو جو سمدھان کی ویوستہ ہے اس میں کینڈر سرکار بھی یہ بلک نہیں کھول پائے گی سنین جی سوڈیب بھائی کی بات میں نے سنی ہے جہاں تک میرے کو لگتا ہے کہ آپ کی جانکاری ماننی مکہ منتری جی کو بھی جیلل اور اس کے بچے انہوں نے قدم اٹھایا ہوگا اگر نہیں تو میں اوشل جانکاری کو ان تک پہنچا ہوں گا اور میں اس بات کو اور تک شکر جانتا ہوں بہاوراستنا کرک سے ہمارے مکہ منتری جلل جنگل زمین کو بچانا چاہتے ہیں یہاں کے آدمات میں بچانا چاہتے ہیں یہاں ونوپچ سے ونوپچ کو ہم اپنے ایک آمنانی کا جدیہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں رہنے والے ونوارشیوں کی سکی جیدی 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 سمجھ دیجئے کہ مکہ منتری جیدی اس بات کو بہمانتے ہیں کہ ہمارا جیون ساہ سکتو میں چلے گا اس میں ون ہے ون جیو ہے چلے سمجھ دیجئے چلے چلے آخری سوال ہے آپ نے کہا پاردرستان لانے کی بات کر رہے ہیں مودی جی پاردرستان لانا ہے اس لئے اس لئے راج سرکاروں کی بینہ آنمتی لیے بینہ ان سے سلائے کیے سیرے نئے نیم بنا دیئے کہ ہم سیرے کے ان سرکار کول آونٹن کر سکتی ہیں یہ پاردرستان کہ کونسی پردرستان ہے چلے پاردرستان جی آپ نے یوپی اے گورنمنٹ کو دیکھا پردان منتری خود کول گلاک کے گھوٹالے میں لفت پائے گئے کہیں کہ ان کا نام منمون سنگ جی کا ہم بڑا سممان کرتے ہیں لیکن کول گلاک کے معاملے میں ان کا نام بھی گھرشیٹ آ گیا آیا آپ ہی لوگ نے گھرشیٹ دیا ہے مودی جی نے پاردرستان لائے آپ ہی لوگ نے گھرشیٹ دیا تھا نہیں 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 گھرشیٹ پردان منتری جی کا نام بینہ رہے آئے گا سمبھو ہے کیا کہیں کہ پردان منتری جی کا نام آیا ہے اور مودی جب سے چھ سال سے بیٹے ہیں کانگریز ایک بھی آروف کول گلاک کہیں الارٹمنٹ کو لے کر یا برہشیٹ آچار کو لے کر ایک بھی آروف لگا پائی کیا کہیں کہیں مودی جی نے پاردرستان والی یو جنال آئی ہے سامنے کہاں سے آروف لگیں گے آپ لوگ ڈنڈا لے کے چلتے ہیں کس کی حمد ہے آروف لگا لے سب سب کول گلاک سرکاری کمپنی کے پچھلے دروازے سے اڈانی کے پاس جا رہے ہیں چلی سدیب جی آروف کلتے جا رہے ہیں آپ سجھا دیجئے سجھا دیجئے سدیب جی سمیں میرا سماپت ہو گیا ہے کہ کیسے انسانی اور ہاتھیوں کی بیج میں آئیے یہ میں ایک لائم بتا دیت جی دیکھیں بھرستا چار کی بات میں یہ بھی بتا دوں کہ جو سرکاری کمپنیوں کو مہراشت گجرات کے اور راجستان کے اور جتنے سرکاری کمپنیوں کو بلوگ دیئے گئے ہیں وہ سب مائننگ کے لیے اڈانی کے پاس جا رہے ہیں پچھلے دروازے سے تو یہ کہنا کہ UPA کے بعد اینڈیا نے بھرستا چار نہیں ہو رہا ہے کوئلا گھٹالا نہیں ہو رہا یہ کہنا غلط ہے چلیے ابھی تو یہاں تک خاصیوں کی بات ہے سوڈیب جی مددہ نہیں ہے مددہ یہ ہے کہ ہاتھیوں کی موت کیسے رکھیں انسانوں کی موت کیسے رکھیں اور جنگل جمین بھی سرکھتے ہیں بلکل صحیح بات سوڈیب جی آپ اسے سنشیت پر ماناو ہاتھی دوند کو ماناو ہاتھی دوند کو روکنے کے لیے ہم کو یہ سویکار کرنا ہوگا کہ جو گھنے جنگل ہاتھیوں کا رہواس ہے اُدھر ہم کوئلا خنن کے لیے نہ جائیں خاص کر تب خاص کر تب جب باہر گھنے جنگلوں کے باہر کوئلا اپلند ہے اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے ان کو ایک پروپر ہیبیٹیٹ ڈیولپمنٹ کیا جائے پورے علاقے کو سردکشت کیا جائے تو آدمی اور ماناو ہاتھی کے بیچ جو دوند ہے اس کو ریانتریت کیا جا سکے گا روکا جا سکے گا چلے امید ہے سرین سربا جی اس بات کو آپ بنویبھاک کے عملے تک اور بنویبھاک کے منتری تک جرور پہنچائیں گے کہ ایسے سجھا ہو سکتے ہیں جس کے قارن اس طرح کی گھٹنائیں نہیں ہو بہت بہت جنگلوں کے لگاتار کٹنے کی وجہ سے ہاتھی انسانی بستیوں کی اور جا رہے ہیں اور ایسے میں دونوں کے بیچ سنگھرس لگاتار بڑھ رہا ہے بیٹے پانچ سال میں چھتیس گڑھ میں ستر ہاتھیوں کی موت ہوئی ہے تو قریب تین سو پچاس انسان مارے گئے ہیں وہی دس دنوں میں ایک کے بعد ایک سات ہاتھیوں کی موت میں یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا یہ سلسلہ آپ تھوے گا یا اور بڑھے گا کیونکہ ایسے کول بلاک اور آورٹیٹ کر دیئے گا چھتیس گھر کے بعد اب روخ مدد پرزک کرتے ہیں جہاں راج سوال کے تین سیٹوں کے لئے بی جے پی اور کانگریس کے بیٹھ کھوٹ آنے ہیں اب اس میں کامیابی کسی ملے گی اسے جاننے کے لئے اب چلچہ راج سوال